اسلام علیکم فرینز آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی یوٹیپ اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد اشرف آج انتہائی اساس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رزق کمانے کے لیے لوگ کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں اور پیسے کی جو بھوک ہے یہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم اس کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ آج کے انسان کو جو پیسے کی بھوک ہے اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے بس جتنا ہو وہ اتنا ہی کم ہے اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز حرام حلال تمام طرح طریقے اپنائے جاتے ہیں چوری ڈکیتی رہزنی کچھ بھی کہلیں یہ سب ہوتا ہے یہ تمام طرح چیزیں آپ نے سنی ہوں گی لیکن یہاں پر ایک اور خطرناک چیزیں جسے کہیں بلیک میلنگ اور کسی ماسوں کو بھی نہیں بخشا جاتا بلیک میلنگ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایشوز پر بلیک میل کیا جاتا ہے لیکن جس ٹاپک پہ میں آپ کی جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اکثر طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری فیملیز وغیرہ یا پھر کوئی ایسے ینگ لڑکے جن کی کسی لڑکیوں کے ساتھ تھے مطلب فرنشپ ہوتی ہے اور وہ ہوتلز پر چلے جاتے ہیں باز ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران لوگوں کو مجبوری کے طور پر کسی ہوتلز وغیرہ میں ٹھہرنا پڑتا ہے اور وہاں پر وہ روم بک کرواتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تو سمیتے ہیں کہ ہم نے یہ رینڈ پر لے لیا ہے روم اور وہ دروازے کو لاکھ کر کے اپنے گھر کی طرح وہ وہاں پر رات بسر کرتے ہیں اور ہوتا یہ ہوں ہے کہ دیوار کے ساتھ لگا خفیہ کیمرہ آپ کی تمام تر ریکارڈنگ کار رہا ہوتا ہے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک ایسی گڑی ہے اور میں نے خود وہ دیکھی اس نے مجھے اس کے اندر کیمرہ دکھایا اس کی پرائس پانچ ہزار دو سو اور اس کے اندر وائٹ کلر کی وہ گڑی ہے اور اس میں بلیک کلر کی لکھائی کی ہوئی ہے وان ٹو یعنی الیون تک اور اس کے اندر جو دیوار پر لگانے والی کلاک ہے اور اس کے اندر اس لکھائی کے اندر بلیک قسم کا کیمرہ نصب ہے جو بلکل قریب سے دیکھتے ہیں کہ باوجود بھی نہیں نظر آتا بڑی مشکل سے اسے دیکھنا پڑتا ہے تو اس طرح کی ٹیکنیلوجی بھی ہیں اور پھر اس کا انتہائی غلط استعمال کیا جاتا ہے اور صرف بلیک میلن کی وجہ سے اور اگر کوئی لڑکی لڑکا فرینشپ کرنے والے ایسی کسی ہوتل پر کسی روم میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں تو یقین جانیے ان لوگوں کے لیے ریسنٹ والوں کے لیے یہ سونے پہ سوہگا ہوتا ہے وہ اسے اتنا بلیک میلن کرتے ہیں پھر وہ ڈر سے کچھ بھی کریں کہیں سے بھی پیسے لاکر انہیں دیتے چلے جائیں اگر وہ نہیں لائیں گے تو وہ تمام طرح ویڈیوز انٹرنویٹ پہ پبلش کر دی جائیں گے اور اس کے بعد جو ان کی عذر کا جنازہ نکلے گا اگر بداشت کر سکتے ہیں تو اس دنیا میں جیئے ورنہ خود کشی کر لیں دوسری چیز یہ ہے کہ میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر اس وقت بہت ساری ایسے اگر آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی جب نیٹ آن کرتے ہیں آپ کسی بھی یوٹیوب ہو کہیں پر بھی آپ نیٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ ایڈز آتے رہتے ہیں کہ یہ ایمیلیکشن ڈاؤن لوڈ کرو یہ کرو یہ کرو آپ لائیو آگیا بیگو لائیو آگیا اس طرح کی بہت ساری لائیو برانڈ کاسٹ ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے اس طرح سے کہ اکثر لڑکیاں وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں کہ بلکل وہ نازیبہ قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ کافی اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور میں نے خود دیکھا کہ ایسی برادوں پر ہزار سے زائد زائد چار چار پانچ ہزار بھی ایک ایک براد میں بیگو کی براد میں بیکھے ہوتے ہیں اور پھر ہوتا ہے اس طرح سے کہ بیگو کی اپنے قانون کہتے ہیں تو وہاں پر غیر اخلاقی کسی بھی حرکت کو نہیں دکھایا جاتا اگر کوئی دکھاتا ہے تو اسے فوری طور پر اس کی آئی ڈی بین کر دی جاتی ہے مگر اور جب وہ ان لڑکوں کو غیر لیتی ہیں تو اس کے بعد اس طرح سے دیکھتا ہے کہ آپ نامو نمبر یا واتس اپ نمبر انہیں دے کر اس کے بعد ان سے اس طرح کی بات ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتار دیں یہ کریں وہ کریں اور اس کے بعد دوسری جانب سے ان کی سکرینڈ ریکارڈر یا کسی بھی ذریعے سے تمام طرح ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان سے بلیک میلنگ کیا جاتا ہے ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر ان کی عزت جاتی ہے اگر دیتے ہیں تو پیسے کہاں سے لائیں اور اس طرح سے دونوں طرح سے بربادی ہوتی ہے اور ان تمام طرح چیزوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی احتیاط کرنے چاہیے اپنی عزت کو بھی بچائیں اور دوسروں کی عزت کو بچانے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں احتیاط کی ذریعے